بولتا اخبار بولتا اخبار پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر جمال باکر عبداللہ نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں اور امن و انصاف کے لیے اٹھائی جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں وہ گزشتہ روز اسلام آباد کلب میں نیشنل پیس اینڈ جسٹس کانسل حکومت پاکستان کے زیر احتمام منقضہ پیس اینڈ جسٹس اور یوم ازادی سیمینار سے بطور چیف گیسٹ خطاب کر رہے تھے سیمینار کی صدارت چیرمن پیس اینڈ جسٹس کانسل حکومت پاکستان میاں عبدالوحید نے کی جبکہ مہمانان گرامی میں ایڈوائزر ٹو وفا کی محتضب میجر جنرل ریٹائرڈ حارون سکندر پاشا میجر جنرل ریٹائرڈ فاروق بشیر سینئر وائس چیرمن کانسل برگیڈیر محمد اسلام خان سینئر صحافی سینٹرل میڈیا ایڈوائزر کانسل زردار مراد علی خان دکٹر مرتضہ مغل مرزا آمیر خرشید بیگ سیکریٹری کانسل فاران افیرز چیف ارگنائزر نیدھر لینڈ یورپ فیصل باجوا کرنل راشد اقبال انساری ڈیپلی ڈائریکٹر این نیچے سبتین رضا لدھی معروف آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائنر ازما بی زہد باسی آزم خان اللہ یار گوندل عبدالمنان سمیت دیگر اہدداران موجود تھے گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کے زہر اعتمام شجرکاری مہم کے سلسلے میں علامہ زلفقار مصطفیٰ حاشوی علامہ غلام رسول قادری ملک نصار احمد کھوکھر سابق چیرمین اجمل حاشوی پیر شہوار محمد عثمانی کوارڈینیٹر ٹو فیصل میر وحید احمد لودھی اور دیگر پودو لگانے کے بعد دعا کر رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی گلف کے صدر نیا منیر ہانس نے کہا ہے کہ زلفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے بعد آج بلاول بھٹو کی صورت میں نوجوان قیادت موجود ہے جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مصبت کردار ادا کر سکتی ہے بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے جو کوششیں کی وہ اقوام عالم میں نمائی ہیں پاکستان پیپس پارٹی جمہوری عمل کو مصبوط بنا کر ہر طرح کے اختیارات عوام کو نچلی سطح پر منتقل کر کے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی جو غربت مفلسی اور استحصال سے پاک معاشرہ کے قیام میں مومد و معامن ثابت ہوگا اگر وطن عزیز میں ماندار اور مخلص حکمران برسر اقتدار آ جائیں تو پاکستان کی ترقی میں کوئی مشکل نہیں انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے عوام کی منتخب کردہ حکومت کا ہونہ لازمی ہے نوجوان نسل کو آگے بڑھ کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سوچ سمجھ کر جذباتیت سے نکل کر فیصلے کرنا ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی اکسو اکسٹھ شہباز علی چدھر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ بجلی بلز نے کوہرام مچا دیا گھر گھر صفے ماتم بچھا دی ہوش ربا بجلی بلز کے نتیجہ میں خودکشی کے دلخراش واقعات قومی علمیہ ہیں معاشرے کے محروم اور معتوب طبقات ہوش ربا مہنگائی سے نجات کے لیے سرا پائے احتجاج ہیں مہنگائی مافیا کے خلاف اجتماعی مضاہمت کے لیے متحد اور مستعید ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون محروم اور معتوب طبقات کا بھرپور ساتھ دے گی معاشرے کے پسماندہ طبقات مہنگائی کی قید تنہائی سے رہائی کی دعائی دے رہے ہیں اپنے ایک بیان میں شہباز علی چدھر ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ شہر لاہور سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرین نے کوش ربا مہنگائی کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے سونے اور چاندی کے نئے اور پرانے زیورات کے خرید اور فرخت کے لیے تشریف لائی فراز جیولرز مدینہ بازار تانشی پلاہور فون 03219437712 چیف ایگزیکٹیف حاجی فراز احمد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ان میں 127 اور ٹی پی 161 فیصل میر نے معروف سماجی دینی شخصیت صوفی محمد آمیر قادری صدر بزم قادریہ پاکستان سے ملاقات کی ان کے ہمراہ ایڈوائزر شہباز خان دورانی شہدری آتف میراج اور وحید احمد لو دھی بھی تھے ملاقات میں مرکزی جلو سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روٹ پر سڑکوں کی تعمیر و مرمت خصوصاً نسار کیٹرر سے بلاک دو تا بلاک نو بی ون ٹاؤنشپ جو تین سال سے سیوریج ڈالنے کے بعد بنائی نہیں گئی تھی اور بری حالت میں ہے اس کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا محمد آمیر قادری نے بتایا کہ نسار کیٹررز بلاک دو میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیمی پچپن سال سے پروگرام ہوتا ہے جس میں دس ہزار سے زائد خواتین و حضرات علماء کرام مشایخ عظام اور اکابرین اہل سنت عاشقان مصطفیٰ شرکت کرتے ہیں یہاں کی صورتحال انتہائی ابتر ہے یہاں ترجیحی بنیادوں پر سڑک کی تعمیر کی جائے نیز جلوس اور چھے میلاد ریلیاں اس روٹ سے نکالی جاتی ہیں جلوس کے روٹ پر بلاک چھے بی ون کی حالت بھی ابتر ہے اسے فوری تعمیر کیا جائے فیصل میر نے مسائل بغور سنے اور ان کے حل کرانے کا وعدہ کیا اس موقع پر ایڈوائزر سیاسی امور این ایک سو ستائیس شہباز خاندورانی چودری آتف میراج اور وحید احمد لودھی کے علاوہ علاقہ کی دینی سماجی اور تاجر شخصیات نے بھی ملاقات میں شرکت کی جن میں اختر خان نیازی تاہر علی خان قادری شیخ بابر نصیر رانہ محمد شفیق کمر افتخار احمد عشتی علامہ پروفیسر خلیق احمد آوان میاں افتخار سید کمر احمد سبزواری فیصل قادری بھی موجود تھے نمو مسلم لیگ نون چودری مشتاق احمد کی فیملی سمیت عمرہ کی سعادت کے لیے حرمین الشریفین روانگی سے قبل سن مسلم لیگی امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی ایک سو اکسٹ شہباز علی چدھر ایڈوکیٹ الودا کر رہے ہیں ساتھ شہباز بٹ اور منیر احمد بھی موجود ہیں قومی تاجر تہار ٹاؤنشپ گرین ٹون بورڈ کے صدر ملک نصار احمد کھوکر نے کہا ہے کہ نگران حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کی بجائے غریب مقاب مہم پر گامزن ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ملکی ادارے تماشائی بنے ہوئے ہیں کسی کو فکر نہیں کہ مہنگائی کے باعث غریب آدمی پر کیا گزر رہی ہے چیف جسٹس صاحب کی بھی دلچسپی عوامی ایشوز کی بجائے سیاسی معاملات پر ہے جو قابل افسوس عمر ہے بجلی بیلو میں اضافے نے غریب کی زندگی اجیرن کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں سر اٹھاتے بہران خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ ملک دیوالیا ہونے کی طرف گامزن ہے اگر خدا نہ خواستہ ملک کو کوئی نقصان ہوا تو کسی کا گھر سلامت نہیں رہے گا یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہر آق کا سپنا ایک گھر ہو اپنا رانہ دیویلپرز کی فخریہ پیشکش پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ایم پی اے پی پی اکسو اکسٹھ گلریز خان ایڈوکیٹ کے بھائی افتخار خان ایڈوکیٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا الحمدللہ اب ٹھیک ہے کارئین سے دعائی صحب کی اپیل ہے سالانہ ختمی نبوت اور روکائی اہلی سوند کانفرنس برموقع ورس حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہی اور شاہ امام احمد غزا خان برلوی رحمت اللہ علیہی کانفرنس سات ستمبر بروز جمعے رات بعد از نماز ایشا گریس شادی حال ہمدلت چوک ٹاؤن شک لاہور میں ہوگی من جانب محافظن ختمی نبوت پاکستان دو سال قبل ڈیمارڈ نوٹس جمع کروانے کے باوجود شہری گیس سے محروم مکان نمبر دو سو پانچ بلاک اے ٹو انجینئرز ٹاؤن سیکٹر اے ڈیفنس روڑ لاہور کے شہری محمد زیشان امین والد محمد امین عابد نے سوئی گیس کنکشن کے لیے محکمہ کو نو ستمبر دو ہزار اکس کو ڈیمارڈ نوٹس بمائے رقم بتیس ہزار پانچ سو روپے جمع کروائے متعدد بار دفتر کے چکر لگائے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی سوئی گیس املا افسران سمیت کوئی توجہ نہیں دے رہے حکام بالا سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہری کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے محمد زیشان نے نمائندہ بولتا اخبار کو بتایا کہ ہم اس مہنگائی کے دور میں مہنگے سلنڈر سے الپی جی گیس استعمال کر رہے ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے پاکستان اولمپک ایسوسییشن کے جنرل سیکرٹری خالد محمود سے ادریس حیدر خواجہ جنرل سیکرٹری پنجاب اولمپک ایسوسییشن اور شیخ مظر احمد جنرل سیکرٹری پاکستان فیڈریشن بیس بال کی ملاقات تعمیر سے پہلے تعمیر کے بعد انپورٹڈ کیمیکلز کے ساتھ دیمک کا مکمل خاتمہ ہنٹی دینی سپوی بھی کیا جاتا ہے یومیگیشن سرویسز کے لیے با اعتماد ادارہ خادم سرویسز کنٹریکٹر رانا محمد جاوید بجلی کے مہنگے بلوں کی بھاری ادائیگی کے سبب مشکلات کا شکار سارفین کو چینی اور مختلف اقسام کے آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے نے مزید جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق نگران حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی صرف دو روز بعد ہی چینی کی ہول سیل قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس کی قیمت ایک سو تریپن روپے فی کلو تک پہنچ گئی تھی اس طرح آن لائن سٹورز پر چینی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو سے ایک سو ستر روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی گدشتہ روز ہول سیلرز نے چینی مزید چار روپے فی کلو مہنگی کر کے ایک سو ستاون روپے فی کلو تک پہنچا دی اسی طرح ریٹیل مارکٹ میں چینی کی قیمت ایک سو ستر روپے فی کلو تک بڑھ گئی آن لائن سٹورز پر اب چینی کی قیمت ایک سو بہتر روپے فی کلو ہو گئی ہے جبکہ کچھ اسٹورز چینی کا پانچ سو کلو گرام والا پاؤچ پچانوے روپے میں فروخت کر رہے ہیں یعنی دو پاؤچ یا ایک کلو چینی کی قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو ہو گئی جس میں ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی زبیدہ بلیڈ بونرز اسوسییشن کی جانب سے تین ستمبر دو ہزار تیس بروز اتوار تین بجے بلیڈ بونرز کیمپ کا انقاد کر رہا ہے انسانیت کا دل رکھنے والے کیمپ میں خود کو ریجسٹر کروائیں بلیڈ گروپ مفت چیک کیا جائے گا من جانب ریاض احمد جن نیا زبیر احمد راجہ مہربان قادری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رزا قریشی نے بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف درخواست پر چیئرمن نیپرا کو اکیس دن میں بجلی کے بلو میں ریلیف سے متعلق درخواستوں کا سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا درخواست گزار وکیل میاں عبد المتین ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ بجلی کے بلو میں اضافہ کے باعث شہری خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں شہری مہنگائی کے باعث دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں بجلی کے بلو میں اضافہ سے متعلق قواعد و زوابط پورے نہیں کیے گئے عدالت بجلی کے بلو میں اضافے کو قل ادم قرار دے کمیشنر لاہور ڈیویجن اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندہوہ کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیمو نے جہور ٹاؤن میں تجابزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا ایل ڈی اے ٹیمو نے کارروائی کرتے ہوئے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کر کے دس پلوٹس واگزار کروا لیے ایل ڈی اے ٹیمو نے کروڑوں روپے مالیت کے پلوٹس واگزار کروا کر قبضہ حاصل کر لیا آپریشن ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائر شاہمیر اقبال کی نگرانی میں ڈیریکٹر ہاؤسنگ سیون معظم رشید نے کیا واگزار کروائے گئے تمام پلوٹس ایک ایک کنال رکبے پر محیط ہیں سال گراہ چمن میلہ اور عورس مبارک ڈاتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہی صدارت پیر فرمان جمالی نو ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء مخدوم ہاؤس مین مارکٹ ٹاؤنشپ میں ہوگا جس میں خصوصی استقبالیاں اور جمالی برادران کی دستار بندی کی جائے گی من جانب مخدوم محمد بشیر چمن صدی کی چشتی قادری ٹاؤنشپ کالج روڈ لاہور الڈی اے کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ناجائز تھڑے دیواریں مسمار کر دیں قبضہ گروپوں اور بھتا مافیا کے زیر استعمال سرکاری جگہ سڑکیں اور راستے خالی کرا لیے عوام کا خیر مقدم وزیر اعلیٰ سیکریٹری بلدیات کمیشنر لاہور کی ہدایت پر ٹاؤنشپ المدینہ روڈ ابو بکر روڈ مین بازار ہیدر روڈ پر ناجائز کابزین پتہ خوروں اور ریڈیاں پھٹی لگا کر راستے بند کرنے اور عوام اور خواتین سے گنڈا گردی کرنے والوں کے خلاف دھی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے سماجی دینی تنظیموں اور اہلیانی ٹاؤنشپ کا بھرپور خیر مقدم الجزائر اردوک چینل کے سی ای او اور بولت اخبار کے چیف ایڈیٹر سید کمر احمد سبزواری کے والد گرامی درویش منوش سید زفر احمد سبزواری گزشتہ دنوں قضائے الہی سے انتقال فرما گئے تھے نماز جنازہ میں سماجی سی ایسی اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی سینکروں کی تعداد میں شرکت نمائی شخصیات میں پاکستان پیپلز پارٹی این ایک سو ستائیس پی پی ایک سو اکسٹھ کے فیصل میر وحید احمد لودھی پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری محمد اسلم گیل زون ایک سو ساٹھ کے صدر صداقت شیروانی زون ایک سو اکسٹھ کے صدر شیخ ارفان احمد شہباز خان درانی عاطف میراج محمد اسلم گڑا احسان ویرہ رانا زلفقار احمد ماہ عالم پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پی پی ایک سو اکسٹھ شہباز علی چدھر ایڈوکیٹ مقدوم محمد بشیر چمن صدیقی شیخ طاہر حنیف رانا شوقت علی رانا ارسلان خورم گجر حاجی ملک احمد نصیر افضال احمد خان شہباز بٹ رانا وکیل کانسلر توصیف منہ بابا مہر عاشق رانا محمد شفیق عمر مقدوم ذرار احمد صدیقی محمد رفیق کوکر حمید چوہدری ملک لالی راجہ مہربان قادری عباس شاہ چوہدری مشتاق حامد نصیر رانا اشر نصار تارک نیازی طلت نیازی تفیل کوکر ملک نصار کوکر خوجہ سلیم اتاری وقار شیخ رانا ندیم اسلم بھٹی تارک گجر احسان حسن ساہر سینئر جنرلسٹ سید حفیظ احمد سبزواری سید زیشان سبزواری جہازید جنرلسٹ سید فیروز ہدا محمد اسرار بیگ منور لودھی تارک لودھی جنرلسٹ منصور بیگ کانسلر رانا جمال منج حافظ سلیم فرقان احمد جنرلسٹ شیخ اسلام کاری نظیر احمد ندیم بٹ اور بیگر شامل ہیں نماز جنازہ پیر علامہ ذلفکار مصطفیٰ حاشمی نے پڑھائی بعد ازا مرہوم کے لیے دعا مغفرت اور لباہکین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی اگر آپ بھی اپنا بیان خبر تصویر ایڈورٹائزمنٹ شائع کروانا چاہتے ہیں تو رابطہ فرمائیں ووٹس ایپ اکال کریں اور بولتا اخبار بنے گا اب کی آواز تو پھر فون اٹھائیں اور بولیں سب کچھ ووٹس ایپ اور فون نمبر صفل تین صفل چار چار ساتھ ایک سفر چے سفر اٹھ